موسیقی نمبر ایک اب ذرا سمجھئے گا کہ کپاس کی پیداوار سو ٹنڈے یا بونڈ ہوں تو زیادہ آئے گی یا پھر پچاس ہوں لیکن بہتر سائز کے ہوں تو زیادہ آئے گی ہم کسانوں کی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹنڈے ہوں گے تو زیادہ کپاس بنے گی لیکن یہ ایک وہمسہ ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو ایک پودے کے تین حصے کر لیجئے تنے کے پاس کا حصہ بیچ کا اور اوپر کا اوپر کے حصے اور تنے کے حصے میں لگے ٹنڈوں کا وزن بیچ کے بھاگ میں لگے ٹنڈوں کا تیس پرتیشت بھی نہیں بن پاتا جبکہ گنتی میں وہ دگنے ہوتے ہیں کیونکہ وزن کپاس کے ریسے سے نہیں سوست بنولے سے بنتا ہے اور زیادہ بانڈ یا ٹنڈے کا مطلب ہے چھوٹے اور کم وزنی بیز یہی وجہ ہے کہ لمبے ٹائم کی ورائٹیوں میں بانڈ بہت کم دکھتے ہیں لیکن پروڈیکشن اچھی آتی ہے اور چھوٹے ٹائم کی ورائٹیوں میں بانڈ بہت زیادہ دکھتے ہیں لیکن پروڈیکشن کم آتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ جن کپاس کے کھیتوں میں فنگی سائیڈ سرو سے ڈالا جاتا ہے ان میں ٹنڈوں کا سائز بڑا بھی ہوتا ہے اور اس پر کسی طرح کے لال نشان بھی نہیں ہوتے میں الگ الگ کھیت دکھا رہا ہوں جنہیں سرو سے لے کر اب تک مونیٹر کیا ہے جن کھیتوں میں اب تک تین فائلر سپری ہوئی ہیں جنک فنگی سائیڈ میگنیسیوم سلفیٹ اور ہمیک ایسیڈ ڈالا گیا ہے ان کی فصل بہترین کنڈیشن میں ہے ٹنڈے کا سائز بنیسبت اورگینک اور اے نیمیت فائلر سپری کرنے والوں کے مقابلے بڑا بھی ہے اور ساف سترہ بھی